بولی ووڈ ایکٹر وکی کوشل اس وقت بولی ووڈ کے بیسٹ ایکٹر میں سے ایک مانے جا رہے ہیں مسان سے بطول لیڈ ایکٹر ڈیبیو کرنے والے وکی آج بولی ووڈ کو کئی ہٹ فلمیں دے چکے ہیں لیکن ہر سٹار کی طرح وکی کے لیے بھی یہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا ہزاروں ریجیکشن جھیل کر آج وکی سردار ادم بنے ہیں حالی میں ایکٹر نے اپنے سٹرگل کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ کس طرح انہوں نے ہزاروں آڈیشن دیئے تھے جس میں وہ فیل ہوتے رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ ان کے پاس پلان بھی نہیں تھا ایک انٹیویو میں وکی نے کہا کہ جب آپ آڈیشن دینا شروع کرتے ہیں تب آپ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں کیونکہ آپ ایک ہی کام کے لیے ہزاروں لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں ایکٹرز کی لمبی لائن کے بیچ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایکٹرز بھی وہ جو اچھے ایکٹرز ہیں آپ ان لوگوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ سے کئی زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں پھر یہیں آپ کو اپنے جیون کے ہر دن کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی نصیحت بھی دیتا ہے اور محمد بھی دیتا ہے تب تک جب تک کی آپ کو وہ نوکری نہیں مل جاتی آپ اس میں اچھا نہیں کر پاتے ہیں اس کے بعد آپ کا آدمی وشواس جو ہے وہ ڈگمگانے لگ جاتا ہے تو لوگ جو محسوس نہیں کر پاتے کہ وہ یہ اگر میں دس اوڈیشن میں پاس ہوا ہوں تو ہزار میں فیل بھی ہوں گا میں ہزار اوڈیشن میں ریجیکٹ ہوا ہوں اور دس میں سیلیکٹ ہوا ہوں لیکن لوگوں کو صرف دس نظر آتے ہیں سب کو لگتا ہے کہ یہ تو آسانی سے اس کو مل گیا لیکن میرے پاس اوڈیشن نہیں تھا کوئی سیفٹی نیٹ نہیں تھا اگر میں گرتا تو سیدھے گراؤنڈ پر ہی گرتا کئی بار پلان بھی ہوتا ہے جو آپ کو مضبوطی دیتا ہے اور وکی کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی پلان بھی نہیں تھا بھئی وکی کے ورگ فرنٹ کی بات کریں تو حالی میں ایکٹر کی فلم سردار اودم ایمیزون پرائنٹ پر ریلیز ہوئی ہے جس کو لوگ کافی پسند بھی کر رہے ہیں کافی رییکشن دے رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ وکی آج کل کٹرینا کے ساتھ شادی کو لے کر بھی کافی سرکھیاں بٹو رہے ہیں لیکن ابھی تک اس پر پوری طرح سے صفائی نہیں آ پائی ہے نیشن لیفکی ریپورت